ایک شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور توبہ طائب ہو کر ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اسکار شروع کر دیا عبادت شروع کر دی دنیا سے ایک قسم کا رابطہ انہوں نے منقطع کر لیا بس ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ایک ہرنی بھیجی ان کے پاس جو انہیں روز دودھ پلا کر جاتی تھی صبح اور شام کو کافی عرصہ گزر گیا ہرنی آتی دودھ پلا جاتی وہ عبادت میں مشہور رہتے دنیا دار اس سے مکمل طور پر قطع تعلقی کر لی انہوں نے تو وہ چونکہ پہاڑ کے کھوہ پہ رہتے تھے تو ایک دن دیکھا کہ نیچے سے شور کے آواز آ رہی ہے تو باہر دیکھا تو ایک آدمی تھا جو علاقے کا نامی گرامی گناہ گار شخص تھا بدنامی زمانہ تھا لوگوں نے اسے پکڑا ہوا تھا اور اسے سزا دانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو یہ جو نیک شخص تھے نیکوکار جنہوں نے جو ظاہد تھے جنہوں نے دنیا داری ترک کیوئی تھی اور پہاڑ کے کھوہ میں رہنے لگے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا ہے شخص کے ساتھ چلو اچھا ہوا کہ ایک گناہ گار کو اس کی گناہوں کے سزا ملی بس یہ کہنا تھا کہ اس دن سے ہرنی نانا بند کر دیا تو بھارگاہ الہی میں ارز کی یا اللہ ایسا کیا مواجرہ ہوا کہ تُو نے ہرنی جو تُو نے میرے لئے خوراک مقرر کی تھی گزا کا بندوبست کیا تھا وہ تُو نے بند کر دی تو بھارگاہ الہی سے آواز ایک تو گون ہوتا ہے میرے بندوں پر یہ کہنے والا کہ اچھا ہوا چلو گناہ گار کو سزا ملی آج کل ہم دیکھیں معاشرے میں ہم میں سے ہر ایک جج بنا ہوا ہے دوسری کو اسٹیمیٹ کرتا ہے کہ آیا کہ وہ گناہ گار ہے یا کتنا گناہ گار ہے یا اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو یہ کیوں نیکی کر رہا ہے یہ تو فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں اس طرح نا تو اگر ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں اب کیا معلوم کہ اس اصل روح کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک اشارہ کے قریب ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ بے شک گناہ گار ہو وہ بدکار ہو وہ سیحہ کار ہو وہ زانی ہو وہ شرابی ہو وہ کعبابی ہو وہ ڈکو ہو لیکن نجانے کب کعیا پڑٹی ہے اور مننے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو جب وہ جب اللہ کے بارگاہ میں جائے تو وہ توبت آئی بکر جائے اس کو معاف کر دے اور اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے وہ اس طرح گڑ گڑا کرے اس طرح رو رو کر اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یوں سمجھیں کہ معافی مانگ مانگ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے توبہ طائب ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا موت دے دے تو وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے یعنی کہ خالق اور مخلوق اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک اشارہ کے قریب ہے اب بظاہر ایک بندہ کوئی کام کر جاتا ہے تو ہم جناب اسی کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے اسی کے وجہ سے اس کو بدنام کر دیتے ہیں اور لگے رہتے ہیں جناب اس نے تو میں گواہ ہوں اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا حالانکہ ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنے کی اجازت ہاں یہ اجازت ہمیں اس ٹیم ہوتی کہ ہم خود خالق ہوتے پھر تو تھا کہ ہم موادنہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہوتے ہیں ہم کسی اور خالق کے اس کی پروڈٹ کے اندر اس کی تخلیقات کے اندر وہ ایک قسم کے دخل اندازی کر سکتے نکتہ چی نہیں کر سکتے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ اللہ تُو نے اس بندے کو یوں بنایا یا اے بندے تُو فلاں ہے اور تُو فلاں ہے یا یہ فلاں بندہ ایسا ہے فلاں بندہ ایسا ہے اس نے گناہ کیا اس نے شراب پی اس نے زنا کیا اس نے چوری کی اس نے ڈاکہ زنی کی اور اس طرح لیکن اب چونکہ ہم مخلوق ہیں اور جو گناہ کر رہا ہے وہ مخلوق ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق ہے تو ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں جج کرنے کے کسی بندے کو منصف نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات عادل ہے منصف ہے جج ہے اختیارات کا مالک ہے ہم مخلوق ہیں ہمیں تو چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پڑی جب اپنے گناہوں پر نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا پڑی جب اپنے گناہوں پر نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا جب بندہ اپنے خود احتسابی میں لگ جاتا ہے تو اسے دوسروں گناہوں نظر نہیں آتے وہ اپنے ہی محاسبے میں لگا رہتا ہے اپنے ہی گناہوں کے معافی مانگتا رہتا ہے اسے اسی سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ کسی اور کو دیکھے اب یہ سمجھیں کہ ہم نے کسی کو برا جانا جبکہ وہ توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کا برگوزیدہ بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے بار گیام گیا اس دنیا سے رخصت ہوا ایک نیک بندہ بن کر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ جو قبول کی اور اس کے تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دیا اور ہم اس نیک بندے کو اس کے پرانے اس کے گزشتہ گناہوں کے وجہ سے برا سمجھتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وجہ سے ہی پکڑ لے کہ تم نے میرے نیک بندے کو تم نے میرے بندے کو برا جانا تو تم ہوتے کون ہو تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا ہمارا خالق وہی مالک وہی رازق وہی پروردگار رب وہی کل وہی بادشاہ وہی شہنشاہ وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ وہی کل قائنات کا مالک وہی ہمارے پاس کیا احتیارات ہیں ہم لگے دوسروں کی توہ میں دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے میں ان کو اچھالنے میں دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں بات کا پتنگڑ بنانے میں اپنا رائی کا پہاڑ بنانے میں جبکہ ہمیں اس لمحے میں جب ہم دوسروں کو اپنے پر فکر کرنا چاہیے